آپ جو یہ سخت فیصلے لے رہے ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو لے ڈوبیں گے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند ماہ کے بعد معیشت جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی اور الیکشن تک پی ایم ایل این حالات کو اتنا بہتر کر لے گی کہ کم از کم ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہے دیکھئے پارس پاکستان کی معیشت کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوگی اس لیے کہ جب آپ بے ساکیوں کے ساہرے چلتے ہیں تو شروع میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سا سہارہ لیتے ہیں جب آپ بلکل ہی پیرلائز ہو جائیں تو پھر تھوڑا سا آپ امپروف کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کی امپروفمنٹ آ جائے گی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو سیاست کے تابع کر دیا ہے اور ہم جب الیکشن کے قریب آتے ہیں جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل جب جیسے ہی انہیں یقین ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والی ہے تو انہوں نے اگدم اگدم جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز نیچے کر دی کیوں نہیں کریں آپ ان کی حکومت ختم کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایک ٹیکٹس چل دی اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ یہ واپس اس سے رول بیک چیزیں ہو جائیں گی بہت مشکل ہے بہت مشکل سیچویشن ہے آج سے چھ مہینے بعد بھی سال بھر بعد بھی آپ اس کنڈیشنز میں نہیں ہوں گے کہ آپ جو ہے سیچویشنز کو واپس اس نہج میں لاسکیں چھوڑی بہت امپرویمنٹ ضرور آئے گی آپ آئی ایم ایف کے ساتھ لیکن اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑے اور پھر لوگوں کو زیادہ ہے سری لنکا کی آپ نے مثال دی نا سری لنکا میں کتنے لوگ سڑکوں پہ تھے جب یہ صورتحال ہوئی پاکستان میں کل مظاہرے ہوئے کتنے لوگ مظاہروں پہ نکلے بہت کم بہت کم نکلے ہماریاں لوگوں کا رویہ ہی نہیں ہے ہماریاں لوگ مہنگائی کو قبول کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا اسپونٹینیس آج تک آپ نے ریاکشن دیکھا ہے پاکستان میں مہنگائی کے ساتھ نئی چیخیں ان کی آسمان تک جاتی ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے ہم ہم ہی آپ کہتے رہتے ہیں پولٹیکل پارٹیز اپنے ورکرز کو لے جا کے کھڑی تھی ایک عام آدمی کی انوالمنٹ پروٹیس میں نظر نہیں آتی